نمشکار اس وقت ہے آپ کا سپورٹس نیسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ عجیر تھاکور آئی پیل دوہزار تیس کا مقابلہ نمبر اٹھارہ کھیلا جائے گا پنجاب کنگز اور گجار ٹائٹنز کے بیچ میں یہ مقابلہ موحالی کے میدان پر یعنی آئی ایس بندرہ کرکٹ سٹریڈیم میں کھیلا جائے گا اس مقابلے کے لئے دونوں ٹیمیں تیار ہیں پنجاب کی ٹیم اور گجرات کی ٹیم کے بیچ میں یہ جو مقابلہ کھیلا جائے گا بہت ایکسائٹنگ ہوگا کیونکہ یہ دونوں ہی ٹیمیں اپنے شروعاتی دو مقابلے جیتنے کے بعد تیسرے مقابلے میں ہار کا سامنا کر کر اس مقابلے کے لئے تیار ہیں اب اس مقابلے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں کونسی ٹیم اپنی تیسری جیت درج کرتی ہے یہ میچ کے وقت پتا چلے گا لیکن پچھ ریپورٹ ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے پچھ ریپورٹ کیا کہتی ہے وہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کو آپ اینٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل آئی پیل کے سولوے سیزن کا مقابلہ نمبر اٹھارہ پنجاب کینگز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ کلا جائے گا اس مقابلے سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کے لیے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ دونوں ہی ٹیم میں بہت زیادہ سٹراؤنگ نظر آ رہی ہے ہاردیک پانڈیا پچھلا مقابلہ انہوں نے نہیں کھیلا تھا ان کو فلو ہو گیا تھا تو اب وہ اس مقابلے میں کھیل سکتے ہیں کیونکہ جو خبر آ رہی ہے کہ ہاردیک پانڈیا آپ فٹ ہو چکے ہیں وہی اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کنگز کے کھیمے میں دو بہت بڑے میچ مینر شامل ہو چکے ہیں ربارہ اور لیم لیونگسٹن ربارہ پہلا ہی شامل ہو گئے تھے لیکن اب خبر ہے کہ کاغیسو ربارہ اور لیونگسٹن دونوں ہی پلائنگ لیون میں ہوں گے تو ٹیم میں تو بہت مضبوط ہے لیکن پچھ سے کونسی ٹیم کو مدد ملے گی تو وہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو پچھ ریپورٹ کے مطابق محالی کی جو پچھ ہے وہ بلے بازوں کے لیے فرینڈلی ہے چھوٹی باؤنڈری ہے چوکے چھکوں کی برسات ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر سیمرز کو بھی مدد ملتی ہے تیز گیندباز اگر پہلی پاری میں سیم کنڈیشنز کا فائدہ اگر اٹھا لے تو ہائی سکورنگ کا جو انمانت یہ میچ ہے یہ آٹومیٹیکلی ایک سو ساٹھ ایک سو ستتر پر سمٹ کر رہے جائے گا اور ایسے میں جو چیز کرنے والی ٹیم ہے وہ مقابلہ جیت سکتی ہے پچھ رپورٹ کیا کہتی ہے سب سے پہلے وہ دیکھئے بلے بازی کی بات کریں تو میدان کی باؤنڈری چھوٹی ہونے کے قارن ہائی سکورنگ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بلے بازی پچھ بھی ہو سکتی ہے پچھلے کچھ مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دو سو سے زیادہ چار بار بنے ہیں لیکن تیز گیندباز ہلکی گھاس والی میدان پر سونگ کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میچ کا سکور ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر کے بیچ ہی ٹوٹ جائے گا اور چیز کرنے والی ٹیم کے جیتنے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے تو پچھ رپورٹ کے مطابق بلے بازوں کو بہت مدد ملے گی لیکن مدد گیندبازوں کو بھی ملے گی خاص طور پر تیز گیندباز آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے اس مقابلے میں بلے باز محفل لوٹیں گے یا پھر تیز گیندباز کمال کی گیندبازی کر سامنے والی ٹیم کے پسی نے چھوڑا دے گی فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ